یہ سوال ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک سے زیادہ محیتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اب کیا ان کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہی ادا کی جائے گی یا الگ الگ ادا کی جائے گی افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر متعدد ایک سے زائد اگر جنازے جمع ہو چکے ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کی جائے افضل طریقہ یہی ہے اور جب الگ الگ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے تو سب سے پہلے کس کی پھر اس کے بعد کس کی تو اس میں یہ ہے کہ جو ان میں تقوی پرہزگاری میں نمائع اور افضل معلوم ہوتا ہے جیسے ایک عالم دین ہے اور ایک نورمل ایک مسلمان ہے دونوں کا جنازہ آ جاتا ہے تو جب الگ الگ جنازے کی نماز ادا کرنی ہے تو سب سے پہلے عالم دین کی نماز جنازہ ادا کی جائے اس کے بعد پھر جو نورمل ایک مسلمان تھا اس کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی تو الگ الگ پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے اور اس میں بھی کس کو پہلے اور کس کو بعد میں تو جو ان میں افضل ہے اس کی پہلے پڑی جائے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اچھا ایک ساتھ بھی ان کی نمازیں جنازہ ادا کی جا سکتی ہیں صحیح ہے اب اس میں میت کو رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو امام کے سامنے اس کا جنازہ رکھا جائے گا کہ جو ان جنازے میں سب سے زیادہ افضل معتبر سمجھا جاتا ہے شریعتبار سے فضیلت والا ہو تو جیسے عالم دین ہے تو ان کے جنازے کو امام کے قریب کر لیں جو عالم دین نہیں ہیں ان کے جنازے کو امام کے قریب عالم دین کا جنازہ اس کے بعد قبلے کی طرف ایک عام آدمی کا اس طریقے سے درجے بدرجے اور جو عالم نہیں ہے تو جو نمازی پر ہی نمازی ہے اور غیر نمازی ہے تو جو نمازی ہے اس کی جنازے کی جنازے کو امام کے قریب رکھا جائے غیر نمازی کا اس کے بعد رکھا جائے تو جنازے میں جو امام کے قریب رکھا جائے گا وہ ایک افضل والا افضل درجہ ہے اس مقام پہ رکھیں اور چاہیں تو الگ الگ اور الگ الگ پڑھنا یہ افضل ہے اگر اجتماعی طور پر جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو ان میں بس اوقات مرد بھی ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتی ہیں بالک بچہ ان کے بھی جنازے ہوتے ہیں تو اگر یہ مشترکہ طور پر ایسے جنازے جمع ہو گئے جس میں نابالک بچہ بھی ہے اس کی الگ ایک دعا ہے نابالک بچی ہے اس کی الگ دعا ہے اور بالک مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہے تو اس جنازے میں اجتماعی طور پر جو ادا کیا جا رہا ہے جس میں اس ساری کیٹیگری کے مجیتیں موجود ہیں تو پھر ساری دعائیں پڑھی جائیں گے ساری ہی پڑھی جائیں اچھا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ایک پڑھنے کا موقع ہے تو ساری جو دعائیں جیسے بالک مرد و عورت کی دعا وہ بھی پڑھیں نابالک بچہ ہے اس کی الگ دعا ہے وہ بھی پڑھی جائے نابالک بچی ہے اس کی بھی دعا پڑھی جائے اگر بالک مرد و عورت کی دعا پر ہی اقتفاہ کر لیا اور نابالک بچے یا بچی کی دعا نہیں پڑھی تو جنازہ ہو جاتا ہے کہ جنازے کے اندر جو فرائز ہیں ان میں قیام اور چار تکبیر ہیں یہ اصل ہے وہی عام طور پر پائی جاتی ہیں چار تکبیریں کہی جاتی ہیں اور قیام کی حالت میں نماز جنازہ پڑی جاتی ہے تو باقی یہ دعائیں وہ مسنون ہیں سنت ہیں پڑھنی چاہیے درود پاک ایک ہی پڑھا جائے گا درود ابراہیمی پڑھا جائے گا اب اس میں اللہم صلی علیہ محمد اور اللہم مبارک یہ دونوں درود شریف درود ابراہیمی کلاتے ہیں